سلام علیکم امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے ڈیا سوڈنٹس آج جو ہم ٹرانسلیشن کرنے جا رہے ہیں وہ ہے کلاس ایٹھ کے لیسن نمبر تھری یعنی کہ ایک یہ پوئیم ہے جس کا نام ہے دی ٹوینز ٹوینز کا مطلب ہوتا ہے جڑواں ہم شکل ایک جیسی شکل و صورت رکھنے والے اچھا جی ٹرانسلیشن سٹارٹ کرتے ہیں اس میں ہے کہ ان فارم اور فیچر فیس این لائم فارم کہتے ہیں شکل و صورت فیچر کہتے ہیں خصوصیات کو فیس کہتے ہیں چہرے کو اور لائم کہتے ہیں آزا کو ان فارم اور فیچر فیس این لائم شکل و صورت اور خصوصیات چہرے اور آزا کے لحاظ سے آئی گریو میں بڑھا سو لائک می بردر میں بالکل اپنے بھائی کی طرح گریو معنی بڑھنا ہوتا ہے نشنما پانا ہوتا ہے میں بالکل اپنے بھائی کی طرح نشنما پائی کہتے ہیں لوگوں کو گوڈ ٹیکنگ لینا شروع کر دیا می فار ہم اس کی جگہ یہی وجہ ہے کہ لوگوں نے مجھے اس کی جگہ لینا شروع کر دیا این ایچ فار ون این ادر ہم میں سے ہر ایک کو ہم میں سے ہر ایک دوسرے کو اٹ پزرڈ پزرڈ کا مطلب ہوتا ہے پریشان کرنا اس نے پریشان کر دیا آل آر کے تھینکن ہمارے تمام رشتہ داروں کو کتھینکن کہتے ہیں رشتہ داروں کو اٹ پزرڈ آل آر کے تھینکن اس نے ہمارے تمام رشتہ داروں کو پریشان کر دیا اٹ ریزڈ آ فیر فل پیچ یہ ایک خوفناک حد تک پہنچ چکا تھا فیر فل کہتے ہیں خوفناک پیچ کہتے ہیں حد اروج اٹ ریزڈ آ فیر فل پیچ یہ خوفناک حد تک پہنچ چکا تھا فار ون آف آس واز برن آر ٹوین کیونکہ ہم میں سے ایک جڑوہ پیدا ہوا تھا یٹ نارڈ آ سول نیو ویچ ابھی تک اس میں سے ایک روح بھی نہیں جانتی تھی جو کچھ ون دے ایک دین تو میک دا میٹر ورس معاملے کو علچانے کے لیے بیفور آور نیمز ور فکسڈ ہمارے نام مقرر کیے جانے سے پہلے ایس وی ور بینگ واسڈ بائی نرس جب ایک نرس سے ہمیں نہلایا گیا وی گاٹ کمپلیٹلی میکسڈ ہم مکمل طور پر ایک دوسرے سے مل گئے تو آپ کسمت کا فیصلہ دیکھیں پس آپ کسمت کا فیصلہ دیکھیں فیٹس ڈیکری کہتے ہیں کسمت کا فیصلہ یا آپ اسے نرس کی مرضی سمجھیں میرے بھائی جون کا نام میرا تھا اور اس کا نام میرا تھا اس خوفناک حد تک مشابت نے ہمیشہ پریشان کیا جب میرے قدم سکول کی جانب ہوتے یا سکول میں ہوتے تو مجھے ہمیشہ سزا ملتی پار جون کیونکہ جون ٹرنڈ آؤٹ آفول کہ وہ احمق نکلا پار جون ٹرنڈ آؤٹ آفول کیونکہ جان احمق نکلا لارس کہتے ہیں سزا ملنا کو اور ڈالس کہتے ہیں پریشان ہونا میں نے یہ سوال رکھا فروٹ لیسلی بے فائدہ میں نے یہ بے فائدہ سوال رکھا تو ایوری ون آئی نیو ہر اس ایک کے سامنے جسے میں جانتا تھا what to what do you do اب کیا کریں گے if you were me اگر آپ میری جگہ ہوتے to prove that یہ ثابت کرنے کے لیے you were you کہ تم تم ہو آج کی جو ہماری یہ translation ہوئی یہ complete ہوئی انشاءاللہ ملتے ہیں آپ کو اسی chapter کی exercise کے ساتھ next ویڈیو میں تو اگر آپ نئے آئے ہیں تو میرے چینل کو subscribe کرنا مت بھولئے گا کیونکہ آگے بہت کچھ ہے جو آپ کو سیکھنا ہے اور بہت چیزیں ہیں جو آپ کو بہت سی информیٹیں ملنے والی ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ سب میرے چینل کو subscribe ضرور کریں گے شکریہ جی